پرویس خٹک نہ آتیف خان کپتان کا خیرت بختون خان میں نیا کھلالی اتارنے کا اعلان عمران خان نے محمود خان کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا سابق وزیریں کھیل رہ چکے ہیں تعلق سواد کے علاقے متا سے ہے پرویس خٹک نے بھی نامزدگی کی حمایت کی تھی کون بنے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کپتان نے نام نہیں بتایا اشارے دے دیئے صاحب شفاف کردار کا مالک ناجوان لانے کا اعلان مشکل الیکشن لڑنے پر کار کنے کو مبارک بات کہتے ہیں اصل جنگ پنجاب میں ہے اور یہ جنگ سب نے لڑنی اور جیتنی ہے کپتان نے اشارے بتائے آج نوستے متوقع امیدوانوں کے نام پتہ لگائے راجہ ہماییو یاسر فیوریٹ مقدوم حاشم جمع بغد بھی وزارت اعلیٰ کی دول میں شامل وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کسی ایک کے نام کا پورا کھل سکتا ہے اسلام آباد میں اپوزیشن کا بغیر پاور کے پاور شو انیکشن کمیشن آفیس کے باہر مظاہرے میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے ایم پی اور ایم ای سمیت سات جماعتیں آئیں لیکن لوگ چند سا ہی اکٹھے کر پائیں اپوزیشن نے کم کارکنوں کے ساتھ زیادہ مطالبات لگ دیئے کراچی، حب، چار سدہ اور کل لاکھ سمیت دیگر شہروں میں بھی مظاہرے کل کل کلکشن کمیشن کے صوبائی دفاقے کے باہر بھی احتجاج ہوگا انتخابی دھاندلی کے خلاف اپوزیشن کی الگ الگ پوزیشن نون لیگ نے اثر انو انتخابات کا مطالبہ کر دیا پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کے رہا میں رکاوٹیں نہ ڈالنے کا اعلان الیکشن کمیشن آفیس کے باہر احتجاج میں سب آئے شہداز شریف تشریف نہیں لائے اپوزیشن کو اسلام آباد بلا کر خود لاہور ہی میں رہ گئے خراب موسم آڑے آ گیا امران خان نے حلقے کھلوانے کا اعلان کر کے اپنے ہی حلقے کی گنتی رکوا دی سپریم کورٹ میں اپیل منظور اینے 131 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی روکنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ایک بار نتیجہ مرتب ہو گیا تو دوبارہ گنتی کیسے ہو سکتی ہے جسٹس اجازال احسن کے ریمانس ووٹوں کی دوبارہ گنتی الیکشن ٹریبونل کا اختیار قرار دے دیا سابت ہو گیا کہ ڈال میں کچھ کالا نہیں پوری ڈال ہی کالی ہے خاجہ ساد رفیق کا ٹویٹر پر ردی عمل کہتے ہیں صرف پانچ پولنگ اسٹیشنز میں گنتی ہوئی تو امران کے 117 ووٹ کم ہو گئے ایک دن کی دوبارہ گنتی میں امران کے بوگس ووٹ نکلے تو گنتی رکوانے سپریم کورٹ پہنچ گئے امران خان حلقے کھلوانے کا اعلان کر کے دوبارہ گنتی کے مخالفت کر رہے ہیں مصطفیٰ کھوکر کی فیصلہ آپ کا میں گفتگو فیصل جاوید کہتے ہیں ہر حلقہ کھلوانے کو تیار ہیں لیکن مرضی کے نتائج تک گنتی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی امران خان پنجاب ہاؤس کے وزیراعلا کی این ایکسی میں رہیں گے چھوٹی کے دن بنی گالا جائیں گے نئی ملحق نے بتا دیا شاہ محمود قریشی اور جنگی ترین حکومت سازی کے لیے نمبرز پورے کرنے کے لیے متحرک اختر مینگل کو منانے کوئی کیا جا پہنچے آصف زرداری کے خلاف سوئیس کیسے نہیں کھل سکتے نیب نے این ار او کیس سے متعلق سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا مقدمات کھلوانے کی قانونی محلت ختم ہو چکی نیب کا موقف ریپورٹ میں سابق ریٹانی جرنل ملک قیوم کو بھی کلین چٹ نواز شریف کے خلاف احتساب عدالت نمبر دو منتقل تمام ریکارڈ دوسری عدالت منتقل کر دیا گیا کل سے ٹرائل دوبارہ شروع ہوگا احتساب عدالت کے جرنل ملک آشرت سماد کریں گے لاہار ہائی کورٹ میں نواز شریف مریم نواز و محمد صدر کی سزا کی خلاف درخواست کی سماد کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا بینچ کے سربراہ جسوس چمسل محمود مرزا نے کیس کی سماد سے معذرت کر لی نواز شریف کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا احتساب عدالت دونوں کو مفرور کراہ دے چکی فواد حسن فواد اور ذلکی بخاری کا نام بھی ای سی ایل میں شامل امران خان کو ایران کے صدر حسن روحانی کا فان کپتان نے دور ایران کی دعوت قبول کر لی پاک ایران تجارتی تعلقات کی خواہش کا اظہار قائم قام امریکی صفیر بھی بنی گالا میں چیئرمن پی ٹی آئی سے ملے لاہار میں قتل ہونے والے پانچ افراد کی نواز جنازہ کے داران ہوای فائرنگ بھگ در مجھ گئی علاقے میں حالات کشیدہ آج نیوز کے مرکزی ملزمان کی شناک کا پتہ لگا لیا افتخار نامی شخص کے خلاف 2015 میں ناجائز اسلحی کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے بیٹا بلدیاتی انتخابات میں وائز شیئرمن کا امیدوار بھی رہ چکا اسلام آباد ایف نائن پارک میں لڑکی سے ریپ کرنے والے چار ملزمان پکڑے گئے پولس کا اعتراف جرم کا دعویٰ سپریم کورٹ نے بھی معاملے کا نوٹس لے لیا پارک میں لائٹس نہ ہونے پر جسٹس عمرتہ بندیال برہم جب جسٹس نے پارک میں فوری لائٹس لگانے کا حکم دے دیا باکمال لوگوں کے لا جواب کارنا میں لاحظ سے جب دہ جانے والی پرواز کا ٹیک آف کے فوری بعد ٹائر پھٹ گیا پائلٹ کو واپس امرجنسی رینڈنگ کرنا پڑی پارس سے اسلام آباد آنے والی پرواز کے آئی سی بھی بند حبس اور گھٹن سے نو مولود بے ہوش ہو گیا ماں کی دہائیاں ویڈیو سامنے آ گئی اے آئی جی ڈاکٹر امیر شیخ نئے کراچی پولس چیف بن گئے مشتاق مہر سے چارچ واپس سی پیو ریپورٹ کرنے کی ہدایت نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا کراچی کے نالوں کی صفائی جان جوکھوں کا کام گجر نالے میں پرسوں ڈم پر گرا آج کرین ڈوب گئی سید آباد میں گھٹر کی صفائی کے داران دم گھٹنے سے دو بزدور جاں بہا پشاور میں گھرس پر روزی مشلد ہر بارے دعوت خیل کے علاقے اسکندر آباد کا رابطہ پل برساتی نالے میں بہ گیا سوئی گیس کی لائنے درخت بجلی اور کھمبے بھی سچھلاک کی نظر فیصلہ بار سمیت انجاب کے مختلف کہہروں میں موسم سہانا اور بڑی عید کی بڑی تیاری مویشی منڈی میں خریداری جاری لوگ من پسند جانگروں کی تلاش میں مصروف بینکوئٹ کیٹل فارم توجہ کا مرکز بن گئے وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے نام کا فیصلہ کر لیا گیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے لیے محمود خان کو نامزد کر دیا ہے ملکن میں تحریک انصاف کے سادرلہ سابق صوبائی وزیر کھیل محمود خان پی کے نائن سوات سے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے لیے عاطف خان کے نام سمیت دیگر ناموں پر بھی غور کیا گیا تھا لیکن پویس کا ٹاک جو کہ سابق وزیراعلا رہ چکے ہیں خیبر پختون خواہ کے انہیں شہید چھدید تحفظات تھے عاطف خان کے نام پر اور انہی تحفظات کی بنا پر انہی سے مشورہ کرنے کے بعد اب محمود خان کا نام نامزد کیا گیا ہے تحریک انصاف کے چیرمن کی جانب سے وزیراعلا خیبر پختون خواہ کا نام سامنے آ گیا قسمت اور عمران خان دونوں محمود خان پر مہربان پرویس خٹک نہ عاطف خان محمود خان نے مار لیا میدان عمران خان نے محمود خان کو وزیراعلا کے پی کے نامزد کر دیا محمود خان کا تعلق سواد کے علاقے مٹا سے ہے وہ پی کے نو سواد سے کامیاب ہوئے تھے محمود خان گزشتہ حکومت میں وزیر کھیل و ثقافت رہ چکے ہیں ان کے پاس محکمہ داخلہ کا کلمدان بھی تھا پرویس خٹک نے محمود خان کے نام کی حمایت کی تھی اور چرمین طریق انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ اصل جنگ پنجاب میں ہے نئے پاکستان کا آغاز بھی اب پنجاب سے ہوگا انہوں نے کہا کہ جیتنے والے خوش فہمی میں نہ رہیں آپ کے کندوں پر بھاری ذمہ داری ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام کا اعران تو نہیں کیا لیکن یہ ضرور کہا کہ ایک نوجوان لا رہے ہیں جو کلین ہوگا اور اس پر کسی قسم کا کوئی سوالیا نشان نہیں ہے جاب کا تاج پہنے گا کون کپتان نے نام تو نہ لیا لیکن اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا لہور میں بارلیمانی پارٹی اجلاس سے انران خان نے خطاب کیا کہا وزیر اعلیٰ پنجاب ایک نوجوان لا رہا ہوں یہ نوجوان کلین ہوگا اس پر کسی قسم کا سوالیا نشان نہیں ہوگا آپ سب اس نوجوان کو سپورٹ کریں امران خان نے کہا پنجاب کے لوگ دہائیوں سے مفلسی کے عالم میں رہے پنجاب میں ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اب ان لوگوں کو ریلیف دینے کا وقت آ گیا ہے چیرمن تحریک انصاف نے کہا میں سب لوگوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ مدینہ کی ریاست بنانے جہاں ہماری کمزوری ہے وہاں سب سے زیادہ کام کرنا ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے تحریک انصاف ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی لیکن کپتان نے اشارہ ضرور دیا ہے کہ اس منصف کے لیے وہ ایسا نوجوان لائیں گے جس پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا ناظرین ایسا امیدوار کان ہو سکتا ہے اس سلسلے میں جائزہ لینے کے لیے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آپ سے شیئر کرتا ہے پنجاب پارٹی ذرائع کے مطابق ایسے نوجوانوں میں عمران خان کی نظر میں سب سے نمائع نام چکوال سے تعلق رکھنے والے راجہ یاسر ہمایو کا ہو سکتا ہے زیر گردش ناموں میں شاہ محمود قریشی کے حلقہ عباب میں شامل مغدوم خسرو بختیار کے چھوٹے بھائی مغدوم حاشم جواں بخت کا بھی نام ہے لہور سے ڈاکٹر مراد راس اور میاوالی سے امین اللہ نیازی بھی منصف کی دور میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن عمران خان کے مناہر تک کون پورا اترتا ہے یہ فلحال سرپرائز ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے قائم قام امریکی سفیر کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی ہے عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مستحکم تعلقات کو اہم سمجھتے ہیں ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی عمران خان کو فون کیا عمران خان نے دورہ ایران کی دعوت قبول کر لی عمران خان سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات ایرانی صدر کبھی عمران خان کو فون امران خان کے اہم علانات کے مصبت اثرات آگئے میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوٹری بینیفیشل ہوں یعنی ایک ایسے ہوں جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ ماندوں قائم مقام امریکی سفیر جون ایف خوور کی قیادت میں امریکی سفارتی وقت میں عمران خان سے بنی گالا میں ملاقات کی عمران خان نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مستحقم تجارتی اور معاشی تعلقات کو نہائیت اہم سمجھتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں استحقام پاکستان، امریکہ اور خطے کے مفاد میں ہے جنگ اور قوت کا استعمال افغانستان کے مسئلے کا حل نہیں ایران کے صدر حسن روحان نے بھی امران خان کو ٹیلی فون پر مبارک بات دی امران خان نے ایرانی صدر کی جانب سے دورہ ایران کی دعوت قبول کر لی اور نیوز چیو میں اب ہم کچھ بات کریں گے لاہور کے حل کا این اے 131 کی جس پر سپریم کورٹ نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے مطالق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ مہت پل پزیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا اختیار ہی نہیں یہ اختیار الیکشن ٹرابینل کا ہے عدالتی فیصلے کے بعد امران خان کے وکیل باور آوان نے الیکشن کمیشن سے رجوع کرتے ہوئے کامیابی کا نوٹفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے آگے بلیں گے اور باپ کو بتائیں گے خواجہ سادھ رفیق کا ٹویٹر پر سخت ردد عمل سامنے آیا ہے کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں پوری دال ہی کالی ہے صرف پانچ پولنگ اسٹیشنز میں گنتی ہوئی تو امران کی ایک سو سترہ ووٹ کم ہو گئے ایک دن کی دوبارہ گنتی میں امران کے بوگس ووٹ نکلے تو گنتی رکوانے سپریم کورٹ پہنچ گئے سادھ رفیق کہتے ہیں کہ امران نے اپنی بوگس کامیابی کی اصلیت خود ہی بتا دی اور انتخابات میں دھاندلی کے خلاف اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے اپوزیشن جماعتوں نے احتجاجی مظاہرت کیا اس نے پیپلز پارٹی اور ایم ایم اے سمیت سات جماعتوں نے شرکت کی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا الزام الیکشن کمیشن کے سامنے اپوزیشن کا احتجاج نین لیگی رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کے نتائج مسترد کر دی پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا جی ایو آئی کی جانب سے بھی کئی شہروں میں احتجاج کیا گیا اپوزیشن کے احتجاج کے باعث اطراف کی سرکے بند ہو گئیں کئی گھنٹے ٹرافک موطل رہا اوام کو شریعت پریشانی ہوئی اور اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتیں اکھٹا ہوئیں تو لیکن زیادہ کارکونوں کو اکھٹا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تفصیلات آپ کو دکھائیں گے اس ریپورٹ میں دھاندلی کے خلاف اپوزیشن کا پاور شو ساتھ جماعتوں کے کارکون کم مطالبت زیادہ تھے اپوزیشن بھی تقسیم نظر آئی کیا پی ٹی آئی کے خلاف اپوزیشن کمزور ہے اسلام آباد میں اپوزیشن تو نظر آئی لیکن ایک پوزیشن پر نظر نہ آئی پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالنے کا اعلان کر دیا اور تو اور بڑے بڑے جلسے کرنے اور بڑی تعداد میں ووٹ لینے والی ساتھ جماعتیں دھاندلی کے خلاف احتجاج میں وہ رنگ کیوں نہ دکھا سکی اپوزیشن کی یہ حکمت عملی یا تو چل نہیں پا رہی یا پھر ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور اور کھانے کے کچھ اور ہیں